تالیبان کے افغانستان پر غبزے کے بعد سب کی نظر اس بات پر ہے کہ اب تالیبان کا نیا مخیہ کون ہوگا بتا دے کہ تالیبان کا نتطف کویٹا شورا نام کی کاؤنسل کرتی ہے یہ کاؤنسل کویٹا سے کام کرتی ہے دوہزار تیرہ میں تالیبان کے سنستھاپک ملہ عمر کی موت ہوئی اور اس کے اترادکاری ملہ اختر منصور کو دوہزار سولہ کی ڈرون شٹرائک میں مار گرایا گیا تھا تب سے حیبت اللہ خود زیادہ تالیبان کا کمانڈر ہے عمر کا بیٹا ملہ محمد یاہو بھی حیبت اللہ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ تالیبان کا سہسنستھاپک ملہ عبدالگنی برادر اور حکانی نیٹورک کا مخیہ سراز جددین حکانی بھی تالیبان کا حصہ ہے مانا جا رہا ہے کہ ان نیتاؤں میں سے کسی ایک کو راشترپتی بنایا جا سکتا ہے جانکاروں کی معنی تو راشترپتی کی ریس میں سب سے آگے ملہ عبدالگنی برادر کا نام چل رہا ہے برادر تالیبان کے راجنیتی کاریالے کا برمکھ ہے وہ تالیبان کے شانتی وارتہ تل کا نیتا بھی رہ چکا ہے ملہ عمر کے سب سے بھروسے مند کمانڈر سمیس ایک عبدالگنی برادر کو دوہزار دس میں دکشنی پاکستانی شہر کراچی میں سرکشہ بلو نے پکڑ لیا تھا لیکن بعد میں تالیبان کے ساتھ ڈیل ہونے کے بعد پاکستانی سرکار نے دوہزار اٹھارہ میں اسے رہا کر دیا تھا ہبتاللہ اکھند زادہ تالیبان کی کمان ہبتاللہ اکھند زادہ کے پاس ہے جسے سنگٹھن کے سب سے وفادار نیتاؤں کے روپ میں مانا جاتا ہے تالیبان کے راجنیتک، دھارمک اور سین ماملوں پر انتیم فیصلہ ہبتاللہ اکھند زادہ ہی کرتا ہے تالیبان کی ستھاپنا ملہ عمر نے کی تھی اور اس کا بیٹا ملہ محمد یاہوب تالیبان کے سین ابھیانوں کا پرمک ہے اس کے ہی شارے پر تالیبان کی آتنکی ہملوں کو انجام دیتے ہیں اسے تالیبان کا سمگر نیتا گھوشت کیا جا چکا ہے لیکن اس نے دوہزار سولہ میں ہبتاللہ اکھند زادہ کو آگے کر کے تالیبان کا سرگنا گھوشت کر دیا دوہزار سولہ میں یاکوب کی عمر تیس سال بتائی گئی تھی سراج الدین حکانی مجاہی دین کمانڈر جلال الدین حکانی کا بیٹا سراج الدین حکانی اپنے پیتا کے بنائے حکانی نیٹورک کا نیتتو کرتا ہے یہ وہی سنگٹھن ہے جو پاکستان افغانستان سیما پر تالیبان کی وطی اور سین نے سمپتی کی دیکھ ریک کرتا ہے کچھ وشے شگیوں کا ماننا ہے کہ حکانی نے ہی افغانستان میں آتم گھاتی حملوں کی شروعات کی تھی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24